اسلام علیکم میری کہانی کے سلسلے کا آج دوسرا اپیسوڈ ہے اور میں ہوں بشارت حمید میں نے اپنے دوست کے ساتھ جب ان کے ایک سپیر پارٹس کا کام شروع کیا ہم نے پارڈنرشپ کی پورے اعتماد کے ساتھ ہم دونوں ایک ساتھ چلے اس میں یہ ہوا کہ سٹارٹ میں ہماری کیونکہ مارکیٹ ٹریکٹر پارٹس کو زیادہ ڈیل کر رہی تھی وہاں پہ ٹریکٹر کی ورکشوب سہیں تو ہم نے یہ سوچتا کہ ہم ٹریکٹر کا ہی کام شروع کرتے ہیں چیزیں ہیں ایسی جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارا ایک اچھی سلام دعا والا ساتھ دکاندار تھا اس سے ہم نے بات کی اور اس نے ہم ایک لسٹ بنا کے دی اب اس نے یہ ہمارے ساتھ یہ ہاتھ کیلنگ کر دیا کہ اس نے صرف باڈی پارٹس لکھوا دیئے اور ہمارے پاس جتنا سرمایہ تھا ہم نے سارے باڈی پارٹس ہی اٹھا لئے اب باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ نارملی جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اتنی زیادہ وہ سیل نہیں ہوتے جبکہ انجن کے پارٹس جو ہیں وہ زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور انجن پارٹس کی سرکولیشن بھی زیادہ ہوتی ہے تو ہم سے شروع میں یہ گلتی یہ ہوئی کہ ہم نے بغیر کسی انفرمیشن کے اور بغیر مارکیٹ ڈیسرچ کے اپنا ایک جو ہمارا سرمایہ تھا وہ سارے کے سارا ایک ایسی لائن میں انویسٹ کر دیا کہ جس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ وہاں پہ نہیں تھی اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو ہمارے پاس کسٹمر آنے لگے تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ روزانہ دو چار کسٹمر ایسے آتے ہیں تو چائنہ کا جو انجن جو ٹیوبیل پہ لگتا ہے جس کو اور پھر ہم میں پیٹر انجن بھی کہتے ہیں اس کے پارٹس کی ڈیمانڈ ہے اور لوگ آ کے اس کا پوچھتے ہیں تو ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کی کہ یہ اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں اور کہاں سے ملتے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر لاہور گیا برانڈرس روڈ پہ یہ مارکیٹ ہے وہاں پہ ہم نے ایک بندے سے تھوڑا مال اٹھایا کچھ تھوڑی سی امانڈ کا کہ چلیں تجاربتی طور پہ اس کو کر کے دیکھتے ہیں اور وہاں سے مجھے ایک بک ملی جس میں اس انجن کے جو اندرونی پارٹس سے سارے ایک ایک پارٹ کے بارے میں پوری ڈائیگرام کے ساتھ سمجھایا گیا تھا اور میرے لیے وہ بہت زیادہ ہیلپول ثابت ہوئی تو ہم نے وہ پیٹر انجن کے پارٹس رکھ لیے اور اس میں ہمیں مارجن بھی اچھا ملنے لگا اور کلائنٹس بھی آنے لگے کیونکہ وہاں پیس کی مارکیٹ کوئی نہیں تھی اور نائک شاپ تھی تو قریب ترین بھی کسی کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ فیصلہ باد کا سفر کرتا تھا جو کم سے کم بھی کوئی تین چار گھنٹے وہ لے جاتا تھا تو ان کو لوکلی وہاں پہ یہ سامان ملنا شروع ہو گیا تو لوگوں کا ایک فلو بنتا گیا اور لوگ آنا شروع ہو گئے اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اب ٹریکٹر پارٹس کی بجائے کیوں نہ ہم سارا فوکس ہی اس پہ کر لیں اور اس میں ایک سپیشلائزیشن ہماری ایک طرح سے ہو جائے گی کہ جو بندہ بھی آئے گا اس کو بتا ہوگا کہ اس شاپ سے اس انجن کے جو بھی موڈل دوائیلیبل ہیں جو موڈل مارکیٹ میں سوکت ہیں ان کے سارے پارٹسوں مل جاتے اور اس کے پارٹس بھی بیٹے سستے تھے وہ زیادہ مہنگے نہیں تھے تو ہم نے ٹریکٹر پارٹس کو کلوز کیا اور سارا کے سارا جو سرمایا تھا وہ اسی میں انویسٹ کر کے ہم نے یہ آہ کام شروع کر دیا اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے نئے انجن بھی مقوا کے رکھے لیکن ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں بن سکی تو وہ ہمیں سیل کرنا مشکل ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے پھر انجن والا سلسلہ تو کلوز کر دیا لیکن جو پارٹس والا سلسلہ تھا وہ چلتا رہا شاپ پہ ہم نے ایک اصول لیا رکھا تھا کہ ہم نے ریٹ فکس رکھنا ہے کوئی بچہ آئے کوئی بوڑا آئے جوان آئے کوئی بھی آئے ہم ریٹ میں کمی بیشی نہیں کریں گے ریٹ ہم فکس رکھیں گے اس سے ہمیں تھوٹی شروع میں مشکل بھی ہوئی کہ جو بندے بھی آپ کو پتا ہے کہ کلائنٹ جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ریٹ بتایا جائے اس میں کچھ نہ کچھ لسکونٹ ان کو ضرور دیا جائے یہ ایک نفسیاتی اثر ہے ہمارے مارکٹ میں جو بزنس ہوتے ہیں ان کے جو ٹرنڈز چلتے ہیں اس کے حوالے سے لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے ہمیں شروع میں یقیناً کافی مشکل پیش آئی لیکن جب ایک دفعہ بھی فلو چل بڑا تو لوگوں کو یہ علم ہو گیا کہ ہماری شاپ پہ ریٹ زیادہ چارج نہیں کیا جاتا نہ کسی مستر کو کمیشن دیا جاتا ہے اور نہ ہی ہم کسی کے ساتھ دونمبری کرتے ہیں ہم اپنی بیچی ہوئی چیز واپس بھی لیتے تھے اور اس کے ساتھ صرف یہ شرط ہوتی تھی کہ ہمارا بل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ کئی لوگ فرستہ بھی کرتے ہیں کہ کسی اور شاپ سے چیز لے لیا اور وہ آپ کو ریٹرن آپ کو کر گئے ہیں کہ پتا ہے کہ انہوں نے واپس لینی نہیں ہے اور یہ اگر اپن لی لے رہے ہیں تو ہم ان کو واپس کر کے اپنے پیسے گھرے کر لیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے یہ لازم کیا کہ جس نے چیز واپس کرنی ہے بے شاکہ آپ چھے ماہ کے بعد واپس کریں ہم واپس لیں گے اور اسی وقت آپ کو پیسے دیں گے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ہماری شاپ کا بل ہو ہمارا یہ کام تقریباً کوئی ڈیٹھ دو سال بڑا اچھا چلا پھر ایک تیسرا شخص ہم دونوں کے بیچ میں داخل ہوا اور جہاں پہ تیسرا شخص آ جاتا ہے وہاں پہ مسائل بننے شروع ہو جاتے ہیں اور یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا جب تک ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے مسائل تیہ کرتے رہے اور کوئی جو ہمارا اطلاف تھا اس کو ختم کرتے رہے اس وقت تک ہمیں کوئی ایشو نہیں آیا لیکن جب تیسرا بندہ انٹر ہوا اس کے بعد پھر غلط فہمیاں بڑھتی گئی اور وہ ساری چیزیں جو ایک پارڈنرشپ کے کاروبار میں ہمارے اس ملک میں ہوتی ہیں وہ ہی ہوئیں اور آخر کار ہمیں پھر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ہم مزید ساتھ نہیں چل سکتے لیکن اس کے باوجود ہم دونوں ایک دوسرے پہ یہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ نہ وہ بی ایمان ہے نہ میں بی ایمان ہوں لیکن ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اور بہرحال اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا ہم نے کاروبار کلوز کر دیا جب اس نماعہ نکل گیا تھا تو میرے پاس بھی سٹوک کم ہو گیا اور اس دوست نے بھی اپنا لگ سے کام شروع کر لیا کلائنٹ بھی ہماری ڈیوائیڈ ہو گئے لیکن یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس جو کلائنٹ جاتا تھا وہ میرے بارے میں اگر کو ذکر کرتا تھا تو وہ میرے بارے میں میرا جو دوست سا وہ کلمہ خیر ہی کہتا رہا کہ نہیں وہ بیمان نہیں ہے اور ڈیوٹا نہیں ہے غلط فہمیاں ہیں ہمارے درمیان تو وہ ایک ریزن ہے اس الہتگی کی سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے پھر یہ کاروبار بھی زیادہ دیر نہ چل سکا تو ہمارا جب بنیادی کام لکڑی کا تھا جو میرے وارد مصرم کر رہے تھے تو پھر مجھے یہ کام کلوز کر کے اسی میں ہی سوچ کرنا بڑا آج کی سٹوری میں اتنا ہی اس سے آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں بیادنہ رہے گئے شکریہ